اسلام علیکم جی سب دوستوں کو جی دوستو یہ دیکھیں گا بارہ تینسی ورٹیکل تیس ہزار سگنل اس کا اور اس کے بعد کچھ ٹی پی آپ کو اور دکھاتی ہیں یہیں پہ جو بھی ایک ٹی پی آتی ہیں ان کو چیک کرتے ہیں بارہ زیرہ پندرہ ہے بارہ دو چورہ سی بارہ چار پچتر بارہ پہنس تتر بارہ کٹاسی دے ساستائی والی ہے بیسے اس پہ آپ کو بتایا ہے ایک دو فرکنسی تو پر نچھ ہو جائے جی دوستو اس کو کرتی ہیں بلینڈ سرچ اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس میٹر پر فریش رزلٹ کے سٹلائٹ کا نکلتا ہے وید او ڈیٹا ٹی پی کے بلینڈ سرچ کرتے ہیں یہ میں نے نا تیرہ شارع ایک کے نام سے سٹلائٹ اس میں ایڈ کی ہے کیونکہ آر ایڈی پہلے تیرہ میں تھی یہ تار دیکھ لیجئے آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے دوستو بلکل سیپرٹ تار ہے صرف اسی ڈش کو لگائی گئی ہے تو یہ چھے فٹ کی آف سائٹ دیکھتا ہے اس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے اس کو سیدھا لگا لیں یا اس کو الٹا لگا لیں بلکہ الٹا لگائیں گے تو آپ کو ایک دو پرسنٹ جو رزلٹ ہے وہ اس کا اچھا مل جاتا ہے کیونکہ پھر کسی بھی طرح کی رکاوٹ نہیں سامنے رہتی اب اگر آپ دیکھیں کہ یہ تیرہ پہ لگی ہوئی ہے تو اس کے سامنے یہ پڑھ دا ہے تو یہ رکاوٹ بھی نہیں بنے گی یہ آگے سے کسی بھی طرح کی رکاوٹ نہیں ہے اور اگر ہم اس کو سیدھی پوزیشن پہ لگائیں گے تو یہ نیچے کی طرف چلی جگی بلکل ایک تو آپ کی پانی پڑھنے کے ایلین بھی کا ایشو بنتا ہے اور دوسرے نمبر پہ رکاوٹیں آپ کے سامنے پڑھ دا آجے گا یا کچھ اور ہے جو چیز بھی ہم کہہ سکیں یا یہ سولو پلیٹیں پلی ہوں ہیں تو ان کی رکاوٹ آ سکتی ہے تو سٹینڈ کیمرہ اور اس کا بینیفٹ وہی پرانی روٹین سے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کابلہ اور یہ کابلہ دو اور دو دوسرے چار گرم کھولتے ہیں تو یہ جو سریعہ ہے ہمارا چھوڑی والا یہ الٹا ہم دشکو کرتے ہیں یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ چاروں پوائنٹ چینج ہو کے اپنی دریکشن چینج کر لیتے ہیں یہ کافی مند کر کے سٹینڈ کو تیار کرویا تھا میں نے صرف سپیچلیس کے لیے ورنہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ڈش آتی ہے تو اس پہ سٹینڈ فکس نما ہوتا ہے اور وہ فکس پہ آپ کہیں ایک اردی سٹلائٹ پہ ہی لگا سکتے ہیں لیکن اس پہ لگانے کے لیے آپ کو سپیچلی اس قسم کا اگر سٹینڈ ہو تو کیا بات ہے جس دوست کے پاس بھی اس قسم کی ڈش ہو تو اسے چاہیے یہی کہ وہ اس پہ کیمرہ سٹینڈ اپنا بنوا لے آج تک تو آپ کو پتا ہے یہ سٹینڈ بھی کافی کسلی بنتا ہے لیکن اگر آپ نے ڈش اچھی رکھنی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو سٹینڈ بھی ایک اچھا لے کے رکھنا چاہیے چلتے ہیں سرچنگ کی طرف سرچنگ جا رہی ہے میرے حیال میں نون سو کے قریب چینل آئیں گے کچھ آرپان ٹی پی ہو سکتا ہے میس ہو اس سائز پہ میری لوکیشن پہ جیسے بارہ پانچ اٹھاون ہے بارہ چھے بانویں ہے شپیشلی یہ دو ٹی پی تو آپ کو پتا ہے اس سائز پہ ہماری لوکیشنوں پہ نہیں آتی یہ راول پنڈی کے پی کے اس طرف پہ آ جائیں گے اگر ہم ریسیور کی سرچنگ ٹیوننگ کی طرف چلتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کمز کم میٹر سے چینل جو ہے کچھ سو سے ڈیڑھ سو کے قریب پلس میں ملیں گے کیونکہ وہاں پہ چینل ریسیور پہ ڈیٹا ٹی پی بھی اٹھاتے ہیں اگر یہی ٹیوننگ ہم چل کے ریسیور پہ دیکھیں تو ہمارا کمز کم سو سے ڈیڑھ سو کے قریب چینل کا اضافہ ہو جائے گا یہ دوستو چھے فٹ کی کیونکہ اس کو ایک سو سی سینٹی میٹر ہم کہتے ہیں میں کبھی بھی کسی کو نہیں کہتا کہ یہ ساڑھے چھے یا ساتھ فٹ کا رزلٹ ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی کوالٹی کے گرہ اگر آپ کے پاس فلیٹ ڈیشو چھے فٹ کی تو یہ اس کے برابر یا اس سے کوئی پوائنٹوں میں کہہ لیں سوہ چھے فٹ کے قریب قریب جو ہے آ سکتی ہے زیادہ اس سے زیادہ کا فرق نہیں ہے جو دوست کہتے ہیں کہ نہیں یہ آٹھ فٹ کا رزلٹ دے گی نو فٹ کا رزلٹ دے گی میرے نکتہ نظر سے تو یہ بات ایسے نہیں ہے جی دوست دوست ٹی پی ہیں سیبنٹی فائی ہو گئی ہیں میرے خیال میں تو پانچار ہی رہ گئی ہیں اور چینل بی رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا ہے میرے خیال میں لاس ٹی پی ہو گی ہے سیبنٹی فائی ٹی پی ہیں نو سو اٹھتر چینل ہے جی یہ آپ کے سامنے آ گیا یہ رزلٹ فائنل موسیقی موسیقی نو سو اٹھتر